موسیقی اور اب میری فہرس میں ایک بہت ہی بڑا نام اروشی جانبی ارجہ صاحبہ کا اروشی صاحبہ کی تقریباً یہ سمجھ لیجے کہ ایک ہزار قویتاؤں سے زیادہ یہ کہہ چکی ہیں اور انہوں نے کافی کچھ غزلوں کے علاوہ قویتائے بھی کہی ہیں اور بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں بہت ہندی قویتاؤں میں ہندی قویتری میں کا بہت بڑا نام ہے میں ان کو یہ میرے احساس کی دولت یہ میری شائری یہ میرے احساس کی دولت یہ میری شائری پاس ہے میرے یہ لفظوں کا ہنر جیسا بھی ہو پاس ہے میرے یہ لفظوں کا ہنر تو لفظوں کا ہنر دکھانے کے لیے قروشی صاحبہ میں ہم آپ کی قویتاؤں جتنا ہی ماشاءاللہ قد ہے آپ کا آپ آرام سے کر سکتی ہیں ہولی قویتاؤں کی ہولی شائری کی تو آئیے اس رنگہ رنگ بہت سو میں اپنے آپ کو رہیم کرتے ہیں قویتاؤں اور شائری کی دنیا سے شروع کرتی ہوں جیسا کہ بریز کی بات ہو رہی تھی تو ایک دوہہ بڑھ بڑھا تھا رکمنی کے حوالے سے میں یہ دوہہ کہنا چاہتے ہوں اور ویسے تو میرے پتی بھی بریزواسی ہیں دوہہ اس طرح سے بند پڑا ہے پتی میرے بریزواسی ہیں پتی میرے بریزواسی ہیں بریز بھومی سسرال رادھا نہ بن پائی میں اس کا ہے ملال رادھا نہ بن پائی میں اس کا ہے ملال کیا اچھا کہا ہے دوہے میں لکھ لیتی ہوں اچھے لکھتی ہوں تو دوچہ اس سے سمیں کا ابھاو ہے اس لیے دوچہ دوہے جلدی سے ختم کر کے پھر میں اپنی رچنائے آپ کے سامنے بستود کروں گی دوہے اس طرح سے ہیں ٹوٹ فوٹ کا ہوگا کون ٹوٹ فوٹ کا ہوگا کون یہاں پہ جم میں دار کیا کہیں گے ہم سے تو ہوگا نہیں رشتوں کا بیعپار ہم سے تو ہوگا نہیں رشتوں کا بیعپار تو چندہ میں چاند لیں تو چندہ میں چاند لیں جنم جنم کا ساتھ لے کر یوں ہی چلنا تو ہاتھ میں لے کر ہاتھ لے کر یوں ہی چلنا تو ہاتھ میں لے کر ہاتھ خود کو میں ہوں سینچ تھی خود کو میں ہوں سینجھتی سوچ یہی کی باگ ہائے زمانے دکھتے ہیں تجھ کو میرے داگ ہائے زمانے دکھتے ہیں تجھ کو میرے داگ میں ہوں شبری رام کی چکتی رہتی بیر تکتی رہتی راستہ کوئی کہاں پہ بھی میں میرا گھنشیام کی میں میرا گھنشیام کی بھکتی میں ہوں لین رہتی ہوں میسنا جیسے جل میں چکتی رہتی ہوں پتھر کی ہوں میں شیلا تھوڑا سا ریلیزیسلی یہ دوہی میں بول رہی ہوں بکوز ماؤسو بریس کلا کے اندر کا ہے تو میں بہت مریادہ اکون طریقے سے بولنے کی کوشش کر رہی ہوں اس میں میرے شام بھی ہیں گھنشیام بھی ہیں اور رام بھی ہیں پتھر کی ہوں میں شیلا پتھر کی ہوں میں شیلا کوتم کازیوں شراب مجھ کو رام ملی نہیں کون کیا تھا پا مگر مچ کے آسوں ہیں مگر مچ کے آسوں ہیں گرگٹ جیسا رہ مانس تیری چاہت بری کہوں میں ہو کر تنوں کیا کہ نیوہ دنیا کی اس بھیڑ میں جاؤں کس کے پاس مجھ کو تو انسان سے آتی چل کی باس داد بھی کوئی مانکے لینے گھتی ہے مہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کھو جاتے اتنا اچھا پڑ رہے ہیں سب ہو گئے ہیں آپ کی شائری میں یہ بات ہے دیکھیں آپ کی طرف سے بول رہی ہوں میں آپ لوگ کچھ تو کہیے آس تین میں پلتے جو جہریلے ہوتے نا دوہے میری بیدہ ہے تو میں کہنے کی کوشش کر رہے ہوں آس تین میں پلتے جو جہریلے ہوتے نا انت بدن پر چھوڑتے نیلے نیلے تا انت بدن پر چھوڑتے نیلے نیلے تا اگر انت میں دو دوہے اور پیش کروں گی آپ کے سامنے ساسوں میں میری اتر ہے ساسوں میں میری اتر ہے اور لہزینی سواد لجت سے مہکے وہی جو کرتا سموار لجت سے مہکے وہی جو کرتا سموار پرنٹ میں گونگی بہری آندھری گونگی بہری آندھری گھر کی ہر دیوار کہنا سننا چیکنا رونا ہے بیکار کہنا سننا چیکنا رونا ہے لیکار دھنیوار دھنیوار تو میں اپنے آپ سے بچنا کر آتا ہوں بائی چانز کو اس قویتہ میں پیروڑیا ہے شاید کسی نہ کسی ناری سر روک لیتا تھا کیا کہنے واہ آنکھوں سے اپنی وہ چپکے سے ٹوک دیتا تھا پر شاد کے بہانے وہ چپکے سے روک لیتا تھا ممی کو ڈر سے بتاتی نہیں تھی اسی لیے میں مندر جاتی نہیں کیا کہنے جی پر رکھ کر بیکھی ہوں بھار میں بھار جی پر رکھ کر بیکھی ہوں بھار می ٹو وہی کسہ وہی کردار می چو کیا کہنے واہ سنیے کہ ابھی تو اتنا نہیں ہوتا لیکن نانی اور ماما اور چاچا کے گھر جانا پہلے بہت ہوا گرتا تھا بچے چھوٹیوں کا ویت کیا کرتے تھے لیکن آج کل تو پیرنٹس ان کو انٹرنیشنل ہوریڈیز پر لے کر جاتے ہیں یا نیشنل تو اگلی جو پنکیاں ہیں وہ اس پکار سے ہیں گرمی کی چھوٹی میں نانی کے جانا گرمی کی چھوٹی میں نانی کے جانا بھولی نہیں ہو وہ گزرا زمانہ ایک رشتے کا ماما مجھے بھورتا تھا ایک رشتے کا ماما مجھے بھورتا تھا کومل لب ڈھونڈتا تھا اوزل صدہ اس کی یانکھوں سے رہتی اپنی کہانی میں کسی کو نہ کہتی کئی بار ہوئی تھی شرم شاہ میں بھی وہی اچھا پڑھ بھینی 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 می چو اب دیکھئے گھنے بچی کیسے سرکشت اپنے پتا کے سائے میں وہ سرکشت ہوتی ہے اور جو اس کے پاپا باہر جاتے تو وہ کیا فیل کرتی ہے گھر سے نکلتے تھے جب جب بھینی گھر سے نکلتے تھے جب جب بھینی پاپا رشتوں نے مجھ کو آنکھوں سے نا پا چھپن چھپائی سے ڈرتی تھی میں تو سچ جگ ہسائی سے ٹرتی تھی میں تو پاپا کو کچھ بھی بتاتی تو کیسے پاپا کو کچھ بھی بتاتی تو کیسے یہ پردے شرم کے ہٹاتی تو کیسے اپنے ہی زسم میں ہوئی گرفتار میں بھی اپنے ہی زسم میں ہوئی گرفتار می تو وہی قصہ وہی کردار می تو تھی بری نظر کا شکار می تو اب یہ دیکھئے شکشا کا حال بتاتی ہوں آپ کو ایک شکشا کا حال بتاتی ہوں کی ایک سکول میں یا پیوشن میں کیا بن پڑتا ہے بچیوں کے ساتھ میں بکتن ہرگز نہیں ہوں اگر میں ہوں بھی تو یہ ہوتا ہے آپ میں سے ہو چکتا ہے کوئی ہو شکشا کے مندر میں شکشک نکم تھا سنیے گا شکشا کے مندر میں شکشک نکم تھا تلینوں میں اس کی ہرگز ندم تھا گھر پر بلاتا تھا نمبر بڑھاتا تھا سنیے گھر پر بلاتا تھا نمبر بڑھاتا اکشر کے معنی مزیفر سکھاتا اس کی کہانی میں کس کو سناتی اس کی کہانی میں کس کو سناتی مارے ڈل کے کبھی پاکشالہ نہ جاتی اس کی کہانی میں کس کو سناتی مارے ڈل کے کبھی پاکشالہ نہ جاتی سچ بڑی ہوئی ہوں انگار میٹو سچ بڑی ہوئی ہوں انگار میں بھی وہی قصہ وہی کردار میٹو کیا کہانی اب یہ دیکھیں تیوشن جہاں اپنے بچوں کو بیز دیو سوچتے ہیں ہمارے بچے سیف ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے ٹیوشن میں ٹیچر کا گالوں کو چھونا ٹیوشن میں ٹیچر کا گالوں کو چھونا اُلجھل دی اُلجھے سے بالوں کو چھونا گروہر کی درشتی سچی نہیں تھی کھوٹی تھی نیت اچھی نہیں تھی چھوٹی تھی پر میں کچھی نہیں تھی یہ بھی تو سچ ہے میں بچی نہیں تھی ہالات کے آگے لچار میچو ہالات کے آگے لچار میٹو وہی قصہ وہی کردار میٹو بہت اچھے یہ کبھی تسمپون کرنے کا ازازت دیں دنیا کی نظریں سچ مجھ بری ہیں دنیا کی نظریں سچ مجھ بری ہیں چھوٹی ہیں ایسے وہ جیسے چھوٹی ہیں سرکشت نہیں ہے یہ راہیں کٹی لی سرکشت نہیں ہے یہ راہیں کٹی لی گڑتی بدن میں آئیں آنکھیں مکی لی در لگتا ہے مجھ کو بنتے سمرتے ڈرتی ہوں میں تو تنہا گزرتے کرنا چاہتی ہوں شنگار می ٹو کرنا چاہتی ہوں شنگار می ٹو میرے بوس کی کچھ شرطیں تھی ایسی میرے بوس کی کچھ شرطیں تھی ایسی کھونوں میں کیسے وہ پرتیں تھی ایسی جو چڑھنی ہے سیڑی وہ چڑھ کے دکھاؤ پر نظروں میں میری اتر کے دکھاؤ یہ اسمت کو میری گوارا نہیں تھا اس کی نظروں میں خود کو اتارا نہیں تھا لپٹی خودی سے روئی بار بار می ٹو اب یہ بتائیے ناری سرکشت ہے کہاں کہیں سرکشت نہیں ہے میں کہنا چاہتی ہوں اپنی چار منتیوں کے دورا ناری سرکشت ہوتی کہاں ہے دو کھڑے کو وہ اپنے روتی کہاں ہے کوئی گیروں کی باتیں کر کر کے رویا ہم نے تو خود کو رشتوں میں کھویا سمبندھی یہاں کوئی روتا نہیں ہے ٹوٹی ہو مانا پیروتا نہیں ہے بتاتی ہوں جیون کا سار میٹو اور رنت میں اپنے ہی گھر میں پڑائی ہوں جیسے اپنے ہی گھر میں پڑائی ہوں جیسے کہانی سبھی کو سنائی ہے ایسے شرم آتی ہے اب آپ بیتی بتا کر کیسی ہے رشتوں کی میتی بتا کر ہے سواد کسیلہ کڑوہ تیکھا مردبان میں بھر کر بیٹھی ہوں کھٹا میٹھا مگر ففوندھی لگا اچھا میچو مگر ففوندھی لگا اچھا میچو وہی کسا وہی کے دار میچو ہے نیو تیکھا مجھے مجھے